غندر نے بیان کیا اور خطاکاروں سے درگزر کیا کرنا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو ایک شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے کہا کہ میں نے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیعے میں ایک ریشمی حلہ آیا تو صحابہ اسے چھونے لگے اور اس کی نرمی اور نزاکت پر تعجب کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا تمہیں اس کی نرمی پر تعجب ہے سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رمال جنت میں اس سے کہیں بہتر ہیں یا آپ نے فرمایا کہ اس سے کہیں زیادہ نرم و نازک ہیں اس حدیث کی روایت قطادہ اور ظاہری نے بھی کی ہے انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو دو ابو غیوانہ کے داماد فضل بن مساور نے بیان کیا کہا ہم سے ابو غیوانہ نے بیان کیا عامش سے ان سے ابو صفیان نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت پر عرش ہل گیا اور عامش سے روایت ہے ان سے ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ایک صاحب نے جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ برا رضی اللہ عنہ تو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ چار پائی جس پر معاذ رضی اللہ عنہ کی نعاش رکھی ہوئی تھی ہل گئی تھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا ان دونوں قبیلوں عوث و خضرج کے درمیان زمانہ جاہلیت میں دشمنی تھی میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت پر عرش رحمان ہل گیا تھا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1803 شعبہ نے بیان کیا ان سے سعاد بن ابراہیم نے ان سے ابو امامہ بن سحل بن حنیف نے اور ان سے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک قوم یہود بن قریضہ نے سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ثالث مان کر ہتھیار ڈال دیئے تو انہیں بلانے کے لیے آدمی بھیجا گیا اور وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے جب اس جگہ کے قریب پہنچے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام جنگ میں نماز پڑھنے کے لیے منتخب کیا ہوا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے سب سے بہتر شخص کے لیے یا آپ نے یہ فرمایا اپنے سردار کو لینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ پھر آپ نے فرمایا اے سعاد انہوں نے تم کو سالس مان کر ہتھیار ڈال دیئے ہیں حضرت صعاد رضی اللہ عنہ نے کہا پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جو لوگ جنگ کرنے والے ہیں انہیں ختم کر دیا جائے اور ان کی عورتوں بچوں کو جنگی قیدی بنا لیا جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا یا آپ نے یہ فرمایا کہ فرشتے کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار آٹھ سو چار حیبان نے بیان کیا کہا ہم سے ہمام نے بیان کیا انہیں قطادہ نے خبر دی اور انہیں حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر دو صحابی ایک تاریخ رات میں اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو ایک غیبی نور ان کے آگے آگے چل رہا تھا پھر جب وہ جدا ہوئے تو ان کے ساتھ ساتھ وہ نور بھی الگ الگ ہو گیا اور معامر نے ثابت سے بیان کیا اور ان سے حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے کہ عصیت بن حضیر رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے انصاری صحابی کے ساتھ یہ کرامت پیش آئی تھی اور حماد نے بیان کیا انہیں ثابت نے خبر دی اور انہیں حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے کہ عصیت بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ کرامت پیش آئی تھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل کیا ہے صحیح بخاری حدیث تمرتین 1805 محمد بن بشار نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے غندر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عمروں نے ان سے ابراہیم نے ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا قرآن چار حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم عبداللہ بن مسعود، ابو حزیفہ کے غلام سالم اور عبی بن قعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم سے سیکھو صحیح بخاری حدیث تمرتین 1806 عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے قطعہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ عنہم سے سنا کہ حضرت ابو عصید رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار کا بہترین گھرانہ بنو نجار کا گھرانہ ہے پھر بنو عبدالعشل کا پھر بنو عبدالحارس کا پھر بنو سعادہ کا اور خیر انسار کے تمام گھرانوں میں ہے حضرت سعاد بن عبادہ نے کہا اور وہ اسلام قبول کرنے میں بڑی قدامت رکھتے تھے کہ میرا خیال ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر دوسروں کو فضیلت دے دی ہے ان سے کہا گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بھی تو بہت سے لوگوں پر فضیلت دی ہے اعتراض کی کیا بات ہے صحیح بخاری حدیث تمر 3807 مسروق نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا کہ اس وقت سے ان کے محبت میرے دل میں بہت بیٹھ گئی جب میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قرآن چار آدمیوں سے سیکھو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے نام سے ابتدا کی اور ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام سالم سے معاز بن جبل رضی اللہ عنہ سے اور عبی بن قعب رضی اللہ عنہ سے غندر نے بیان کیا کہا کہ میں نے شعبہ سے سنا انہوں نے قطادہ سے سنا اور ان سے حضرت نس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو سورہ لم یکن الذین کفر سناؤں اس پر حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ بولے کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام دیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس پر حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ فرط مسرد سے رونے لگے صحیح بخاری حدیث 3809 یحیہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے حضرت نس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چار آدمی جن سب کا تعلق قبیل انسار سے تھا قرآن مجید جمع کرنے والے تھے عبی بن قعب، معاذ بن جبل، عبو زید اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ میں نے پوچھا عبو زید کون ہیں انہوں نے فرمایا کہ وہ میرے ایک چچاں ہیں صحیح بخاری حدیث 3810 عبدالوارس نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن صحیب نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عہد کی لڑائی کے موقع پر جب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ادھر ادھر چلنے لگے تو عبو تلہا رضی اللہ عنہ اس وقت اپنی ایک ڈھال سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے حضرت ابو تلہا بڑے تیر انداز تھے اور خوب کھینچ کر تیر چلایا کرتے تھے چنانچہ اس دن دو یا تین کمانے انہوں نے توڑ دی تھی اس وقت اگر کوئی مسلمان ترکش لیے ہوئے گزرتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کے تیر ابو تلہا کو دے دو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حالات معلوم کرنے کے لیے اچک کر دیکھنے لگتے تو ابو تلہا رضی اللہ عنہوں ارز کرتے یا نبی اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں اچک کر ملاحظہ نہ فرمائے کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے میرا سینہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی ڈھال بنا رہا اور میں نے آئشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم ابو تلہا کی بیوی رضی اللہ عنہوں کو دیکھا کہ اپنا ازار اٹھائے ہوئے غازیوں کی مدد میں بڑی تیزی کے ساتھ مشغول تھیں اس خدمت میں ان کو انہماک و استغراق کی وجہ سے کپڑوں تک کا ہوش نہ تھا یہاں تک کہ میں ان کی پنڈلیوں کے زیور دیکھ سکتا تھا انتہائی جلدی کے ساتھ مشکیزیں اپنی پیٹھوں پر لیے جاتی تھی اور مسلمانوں کو پلا کر واپس آتی تھی اور پھر انہیں بھر کر لے جاتی اور ان کا پانی مسلمانوں کو پلاتی اور ابو تلہا رضی اللہ عنہوں کے ہاتھ سے اس دن دو یا تین مرتبہ تلوار چھوٹ کر گر پڑی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین 1811 عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے امام مالک سے سنا وہ عمر بن عبداللہ کے مولا ابو نظر سے بیان کرتے تھے وہ عامر بن سعاد بن ابی وقاس سے اور ان سے ان کے والد حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے سوا اور کسی کے متعلق یہ نہیں سنا کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں بیان کیا کہ آیت وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیلِ سورة الْأَحْقَافِ آیت نمبر دس انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی راوی حدیث عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ آیت کے نزول کے متعلق مالک کا قول ہے یا حدیث میں اسی طرح تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 3812 ازہر سمان نے بیان کیا ان سے ابن عون نے ان سے محمد نے اور ان سے قیس بن عباد نے بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بزرگ مسجد میں داخل ہوئے جن کے چہرے پر خوشی و خضو کے آثار ظاہر تھے لوگوں نے کہا کہ یہ بزرگ جنتی لوگوں میں ہیں پھر انہوں نے دورہ کا نماز مختصر طریقے پر پڑھی اور باہر نکل گئے میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا اور عرض کی کہ تباہ مسجد میں داخل ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ یہ بزرگ جنت والوں میں سے ہیں اس پر انہوں نے کہا خدا کی قسم کسی کے لیے ایسی بات زبان سے نکالنا مناسب نہیں ہے جسے وہ نہ جانتا ہو اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایسا کیوں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں نے ایک خواب میں دیکھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بیان کیا میں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ جیسے میں ایک باغ میں ہوں پھر انہوں نے اس کی وسط اور اس کے سبزہ زاروں کا ذکر کیا اس باغ کے درمیان میں ایک لوہے کا کھمبا ہے جس کا نچلا حصہ زمین میں ہے اور اوپر کا آسمان پر اور اس کی چوٹی پر ایک گھنہ درخت ہے العروہ مجھ سے کہا گیا کہ اس پر چڑھ جاؤ میں نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے اتنے میں ایک خادم آیا اور پیچھے سے میرے کپڑے اس نے اٹھائے تو میں چڑھ گیا اور جب میں اس کی چوٹی پر پہنچ گیا تو میں نے اس گھنے درخت کو پکڑ لیا مجھ سے کہا گیا کہ اس درخت کو پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے ابھی میں اسے اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھا کہ میری نیند کھل گئی یہ خواب جب میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ جباغ تم نے دیکھا ہے وہ تو اسلام ہے اور اس میں ستون اسلام کا ستون ہے اور اروہ گھنا درخت اروہ تلوثقی ہے اس لیے تم سلام پر مرتے دم تک قائم رہو گے یہ بزرگ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھے اور مجھ سے خلیفہ نے بیان کیا ان سے معاز نے بیان کیا ان سے ابن عون نے بیان کیا ان سے محمد نے ان سے قیس بن عباد نے بیان کیا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے انہوں نے منصف خادم کے بجائے وصیف کا لفظ ذکر کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 3813 سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ان سے سعید بن ابی بردہ نے اور ان سے ان کے والد نے کہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو میں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی انہوں نے کہا آؤ تمہیں میں سکتو اور کھجور کھلاؤں گا اور تم ایک بازمت مکان میں داخل ہوگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تشریف لے گئے تھے پھر آپ نے فرمایا تمہارا قیام ایک ایسے ملک مہے جہاں سودی معاملات بہت عام ہیں اگر تمہارا کسی شخص پر کوئی حق ہو اور پھر وہ تمہیں ایک تن کے یا جو کے ایک دانے یا ایک گھاس کے برابر بھی حدیعہ دے تو اسے قبول نہ کرنا کیونکہ وہ بھی سود ہے نظر ابو دعود اور وحب نے اپنی روایتوں میں البیت گھر کا ذکر نہیں کیا صحیح بخاری حدیث تمرتین 1814 محمد نے بیان کیا کہا ہم کو خبر دی عبدانے انہیں حشام بن عروانے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن جعفر سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ انہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا دوسری سند اور مجھ سے صدقہ نے بیان کیا کہا ہم کو عبدانے خبر دی انہیں حشام نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن جعفر سے سنا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ انہوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے میں حضرت مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھیں اور اس امت میں حضرت قدیجہ رضی اللہ سب سے افضل ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3815 لیث نے بیان کیا کہا کہ حشام نے میرے پاس اپنے والد عروہ سے لکھ کر بھیجا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے معاملے میں میں نے اتنی غیرت نہیں محسوس کی جتنی حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں میں محسوس کرتی تھی وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات بات چکی تھی لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں ان کا ذکر سنتی رہتی تھی اور اللہ تعالی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ انہیں جنت میں موتی کے محل کی خوشخبری سنا دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی بکری زباہ کرتے تو ان سے میل محبت رکھنے والی خواتین کو اس میں سے اتنا حدیعہ بھیجتے جو ان کے لئے کافی ہو جاتا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1816 حمید بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے حشام بن عروانے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں جتنی غیر اتمائے محسوس کرتی تھی اتنی کسی عورت کے معاملے میں نہیں کی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر اکثر کیا کرتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ان کی وفات کے تین سال بعد ہوا تھا اور اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا تھا یا جبریل علیہ السلام کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دے دیں صحیح بخاری حدیث سمرتین 1817 عمر بن محمد بن حسن نے بیان کیا کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا کہا ہم سے حفظ نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں جتنی غیرت مجھے حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ سے آتی تھی اتنی کسی اور سے نہیں آتی تھی حالانکہ انہیں میں نے دیکھا بھی نہیں تھا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر بکثرت فرمایا کرتے تھے اور اگر کبھی کوئی بکری زباہ کرتے تو اس کے ٹکڑے کر کے حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ کے ملنے والیوں کو بھیجتے تھے میں نے اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جیسے دنیا میں حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی عورت ہے ہی نہیں اس پر آپ فرماتے کہ وہ ایسی تھی اور ایسی تھی اور ان سے میری اولاد ہے صحیح بخاری حدیث نمرتین 1818 یہہیہ نے بیان کیا ان سے اسماعیل نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن نبی افر رضی اللہ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ کو بشارت دی تھی انہوں نے فرمایا کہ ہاں جنت میں موٹیوں کے ایک محل کی بشارت دی تھی جہاں نہ کوئی شورو غل ہوگا اور نہ تھکن ہوگی صحیح بخاری حدیث نمرتین 1819 محمد بن فضیل نے بیان کیا ان سے امارہ نے ان سے ابو زرعہ نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس ایک برطن لیے آ رہی ہیں جس میں سالن یا فرمایا کھانا یا فرمایا پینے کی چیز ہے جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے رب کی جانب سے انہیں سلام پہنچانا اور میری طرف سے بھی اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دے جیئے گا جہاں نہ شورو ہنگامہ ہوگا اور نہ تکلیف و تکن ہوگی صحیح بخاری حدیث نمرتین 1820 علی بن مسحر نے خبر دی انہیں حشام نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن حالہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اجازت لینے کی آدھا یاد آگئی آپ چونک اٹھے اور فرمایا اللہ یہ تو حالہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس پر بڑی غیرت آئی میں نے کہا آپ قریش کی کس بڑی کا ذکر کیا کرتے ہیں جس کے مسئولوں پر بھی دانتوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے صرف سرخی باقی رہ گئی تھی اور جسے مرے ہوئے بھی ایک زمانہ گتر چکا ہے اللہ تعالی نے آپ کو اس سے بہتر بیوی دے دی ہے صحیح بخاری حدیث نمرتین 1821 خالد نے بیان کیا کہ میں نے قائد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب سے میں اسلام میں داخل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر کے اندر آنے سے نہیں روکا جب بھی میں نے اجازت چاہی اور جب بھی آپ مجھے دیکھتے تو مسکراتے صحیح بخاری حدیث نمرتین 1822 اور قائد سے روایت ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں ذلخصہ نامی ایک بدکدہ تھا اسے القعبت الیمانیہ یا القعبت الشامیہ بھی کہتے تھے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ذلخلصہ کے وجود سے میں جس عذیت میں مبتلا ہوں کیا تم مجھے اس سے نجات دلا سکتے ہو انہوں نے بیان کیا کہ پھر قبیلہ احمد کے ڈیڑھ سو سواروں کو میں لے کر چلا انہوں نے بیان کیا اور ہم نے بدکدے کو ڈھا دیا اور اس میں جو تھے ان کو قتل کر دیا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو خبر دی تو آپ نے ہمارے لیے اور قبیلہ احمد کے لیے دعا فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر 3823 اسماعیل بن خلیل نے بیان کیا کہا ہم سے سلمہ بن رجا نے انہیں حشام بن عروان نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اہد کی لڑائی میں جب مشرقین ہار چکے تو ابلیس نے چلا کر کہا اے اللہ کے بندوں پیچھے والوں کو قتل کرو چنانچہ آگے کے مسلمان پیچھے والوں پر پل پڑے اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا حزیف رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا تو ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ بھی وہی موجود تھے انہوں نے پکار کر کہا اے اللہ کے بندوں یہ تو میرے والد ہیں میرے والد عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم اس وقت تک لوگ وہاں سے نہیں ہٹے جب تک انہیں قتل نہ کر لیا حزیف رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کہا اللہ تمہاری مغفرت کرے حشام نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم حزیف رضی اللہ عنہ برابر یہ کلمہ دعایہ کہتے رہے کہ اللہ ان کے والد پر حملہ کرنے والوں کو بخشے جو کہ محض غلط فہمی کی وجہ سے یہ حرکت کر بیٹھے یہ دعا وہ مرتے دم تک کرتے رہے صحیح بخاری حدیث نمار 3824 عبداللہ نے خبر دی انہیں یونس نے خبر دی انہیں ظاہری نے ان سے اور وہاں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا حضرت ہند بنت عطبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام لانے کے بعد حاضر ہوئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح زمین پر کسی گھرانے کی ذلت آپ کے گھرانے کی ذلت سے زیادہ میرے لئے خوشی کا باعث نہیں تھی لیکن آج کسی گھرانے کی عزت روح زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عزت سے زیادہ میرے لئے خوشی کی وجہ نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ابھی اور ترکتی ہوگی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے پھر ہند نے کہا یا رسول اللہ ابو صفیان بہت بخیل ہے تو کیا اس میں کچھ حرج ہے اگر میں ان کے مال میں سے ان کی اجازت کے بغیر بال بچوں کو کھلا دیا اور پلا دیا کروں آپ نے فرمایا ہاں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دستور کے مطابق ہونا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3825 فضیل بن سلمان نے بیان کیا ان سے موسیٰ نے بیان کیا ان سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن مردی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زائد بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ سے وادی بلدہ کے نشیبی علاقے میں ملاقات ہوئی یہ قصہ نزول وحی سے پہلے کا ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دسترخان بچھایا گیا تو زائد بن عمرو بن نفیل نے کھانے سے انکار کر دیا اور جن لوگوں نے دسترخان بچھایا تھا ان سے کہا کہ اپنے بھتوں کے نام پر جو تم زبیحہ کرتے ہو میں اسے نہیں کھاتا میں تو بس وہی زبیحہ کھایا کرتا ہوں جس پر صرف اللہ کا نام لیا گیا ہو زائد بن عمرو قریش پر ان کے زبیحے کے بارے میں عائب بیان کرتے اور کہتے تھے کہ بکری کو پیدا تو کیا ہے اللہ تعالی نے اسی نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا ہے اسی نے اس کے لیے زمین سے گھاس اگائی پھر تم اللہ کے سوا دوسرے بطوں کے ناموں پر اسے زباہ کرتے ہو زائد نے یہ کلمات ان کے ان کاموں پر اعتراض اور ان کے اس عمل کو بہت بڑی غلطی قرار دیتے ہوئے کہے تھے سحی بخاری حدیث امرتین ہزار آٹھ سو چھبیس سالم بن عبداللہ نے بیان کیا اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے یہ ابن عمر رضی اللہ عنہوں سے بیان کیا تھا کہ زائد بن عمر بن نفیل شام گئے دین خالص کی تلاش میں نکلے وہاں وہ ایک یہودی عالم سے ملے تو انہوں نے ان کے دین کے بارے میں پوچھا اور کہا ممکن ہے میں تمہارا دین اختیار کرلوں اس لیے تم مجھے اپنے دین کے متعلق بتاؤ یہودی عالم نے کہا کہ ہمارے دین میں تم اس وقت تک داقل نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ کے غضب کے ایک حصے کیلئے تیار نہ ہو جاؤ اس پر زائد رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ واہ میں اللہ کے غضب ہی سے بھاگ کر آیا ہوں پھر خدا کے غضب کو میں اپنے اوپر کبھی نہ لوں گا اور نہ مجھ کو اسے اٹھانے کی طاقت ہے کیا تم مجھے کسی اور دوسرے دین کا کچھ پتا بتا سکتے ہو اس عالم نے کہا میں نہیں جانتا کوئی دین سچا ہو تو دین حنیف ہو زائد نے پوچھا دین حنیف کیا ہے اس عالم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی اور وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے زائد وہاں سے چلے آئے اور ایک نصرانی پادری سے ملے ان سے بھی اپنا خیال بیان کیا اس نے بھی یہی کہا کہ تم ہمارے دین میں آوگے تو اللہ تعالیٰ کی لانت میں سے ایک حصہ لوگے زائد رضی اللہ عنہوں نے کہا میں اللہ کی لانت سے ہی بچنے کے لیے تو یہ سب کچھ کر رہا ہوں اللہ کی لانت اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہیں اور نہ میں اس کا یہ غضب کسی طرح اٹھا سکتا ہوں کیا تم میرے لیے اس کے سوا کوئی اور دین بتلا سکتے ہو پادری نے کہا کہ میری نظر میں ہے تو صرف ایک دین حنیف سچا دین ہے زائد نے پوچھا دین حنیف کیا ہے کہا کہ وہ دین ابراہیم علیہ السلام ہے جو نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی اور اللہ کے سوا وہ کسی کی پوجہ نہیں کرتے تھے زائد نے جب دین ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کی یہ رائے سنی تو وہاں سے روانہ ہو گئے اور اس سرزمین سے باہر نکل کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور یہ دعا کی اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو سبتائیس اور لیس بن سعاد نے کہا کہ مجھے حشام نے لکھا اپنے والد عروہ بن زبیر سے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے حضرت اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے زید بن عمر بن نفیل کو کعبے سے اپنی پیٹھ لگائے ہوئے کھڑے ہو کر یہ سنا اے قریش کے لوگو خدا کی قسم میرے سوا اور کوئی تمہارے یہاں دین ابراہیم پر نہیں ہے اور زید بیٹیوں کو زندہ نہیں گاڑتے تھے اور ایسے شخص سے جو اپنی بیٹی کمار ڈالنا چاہتا کہتے اس کی جان نہ لے اس کے تمام اخراجات کا ذمہ میں لیتا ہوں سنانچہ للکی کو اپنی پرورش میں رکھ لیتے جب وہ بڑی ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے اب اگر تم چاہو تو میں تمہاری للکی کو تمہارے حوالے کر سکتا ہوں اور اگر تمہاری مرضی ہو تو میں اس کے سب کام پورے کر دوں گا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1828 ابن جریج نے خبر دی کہا کہ مجھے عمرو بن دینار نے خبر دی انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ جب کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنا تہبند گردن پر رکھ لو اس طرح پتھر کی خراش لگنے سے بچ جاؤ گے آپ نے جب ایسا کیا آپ زمین پر گر پڑے اور آپ کی نظر آسمان پر گڑ گئی جب ہوش ہوا تو آپ نے چچا سے فرمایا میرا تہبند لاؤ پھر انہوں نے آپ کا تہبند خوب مضبوط باندھ دیا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار آٹھ سو انتیس حمد بن زید نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار اور عبید اللہ بن نبی زید نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت اللہ کے گرد آہاتے کی دیوار نہ تھی لوگ کعبے کے گرد نماز پڑھتے تھے پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے اس کے گرد دیوار بنوائی عبید اللہ نے بیان کیا کہ یہ دیواریں بھی پست تھیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلند کیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو تیس یہیہ بن قطان نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آشورہ کا روزہ قریش لوگ زمانہ جاہلیت میں رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے باقی رکھا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی رکھنے کا حکم دیا لیکن جب رمضان کا روزہ دو ہجری میں فرض ہوا تو اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ جس کا دی چاہے آشورہ کا روزہ رکھے اور جو نہ چاہے نہ رکھے صحیح بخاری حدیث نمبر 3831 وحیب نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن تاؤس نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا بہت بڑا گناہ خیال کرتے تھے وہ محرم کو سفر کہتے ان کے ہاں یہ مثل تھی کہ اونٹ کی پیٹ کا زخم جب اچھا ہونے لگے اور حاجیوں کے نشانات قدم مٹ چکیں تو اب عمرہ کرنے والوں کا عمرہ جائز ہوا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ذل حج کی چوتھی تاریخ کو حج کا احرام باندھے ہوئے مکہ تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے حج کو عمرہ کر ڈالیں تواف اور صحیح کر کے احرام کھول دیں صحابہ نے ارض کیا یا رسول اللہ اس عمرے اور حج کے دوران میں کیا چیزیں حلال ہوں گی آپ نے فرمایا کہ تمام چیزیں جو احرام کی نہ ہونے کی حالت میں حلال تھیں وہ سب حلال ہو جائیں گی صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار آٹھ سو بتیس علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان بن آئینہ نے کہا کہ عمر بن دینار بیان کیا کرتے تھے کہ ہم سے سعید بن مسیب نے اپنے والد سے بیان کیا انہوں نے سعید کے دادا حزن سے بیان کیا کہ زمان جاہلیت میں ایک مرتبہ سہلاب آیا کہ مکہ کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی ہی پانی ہو گیا صفیان نے بیان کیا یا بیان کرتے تھے کہ اس حدیث کا ایک بہت بڑا قصہ ہے صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار آٹھ سو تینتیس ابو عیوانہ نے بیان کیا ان سے بیان نے ان سے ابو البشر نے اور ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ قبیلہ احمد کی ایک عورت سے ملے ان کا نام زینب بنت مہاجر تھا آپ نے دیکھا کہ وہ بات ہی نہیں کرتی درعافت فرمایا کیا بات ہے یہ بات کیوں نہیں کرتی لوگوں نے بتایا کہ مکمل خاموشی کے ساتھ حج کرنے کی منت مانی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا عجیب بات کرو اس طرح حج کرنا تو جاہلیت کی رسم ہے چنانچہ اس نے بات کی اور پوچھا آپ کون ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا انہوں نے پوچھا کہ مہاجرین کے کس قبیلے سے ہیں آپ نے فرمایا کہ قریش سے انہوں نے پوچھا قریش کے کس خاندان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پر فرمایا تم بہت پوچھنے والی عورت ہو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوں اس کے بعد انہوں نے پوچھا جاہلیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ دین حق عطا فرمایا ہے اس پر ہم مسلمان کب تک قائم رہ سکیں گے آپ نے فرمایا اس پر تمہارا قیام اس وقت تک رہے گا جب تک تمہارے امام حاکم سیدھے رہیں گے اس خاتون نے پوچھا امام سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا کہ تمہاری قوم میں سردار اور اشراف لوگ نہیں ہیں جو اگر لوگوں کو کوئی حکم دیں تو وہ اس کی اطاعت کریں اس نے کہا کہ کیوں نہیں ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امام سے یہی مراد ہے صحیح بخاری حدیث تمرتین 1834 علی بن مسحر نے خبر دی انہیں حشام نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک کالی عورت جو کسی عرب کی باندی تھی اسلام لائیں اور مسجد میں ان کے رہنے کے لیے ایک کوٹھڑی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا وہ ہمارے یہاں آیا کرتی اور باتیں کیا کرتی تھی لیکن جب باتوں سے فارغ ہو جاتی تو وہ یہ شیر پڑتی اور ہار والا دن بھی ہمارے رب کی اجائب قدرت میں سے ہے کہ اسی نے بفضل ہی کفر کے شہر سے مجھے چھڑایا اس نے جب کئی مرتبہ یہ شیر پڑھا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسے دریافت کیا کہ ہار والے دن کا قصہ کیا ہے اس نے بیان کیا کہ میرے مالکوں کے گھرانے کی ایک لڑکی جو نئی دلہن تھی لال چمڑے کا ایک ہار باندھی ہوئے تھی وہ باہر نکلی تو اتفاق سے وہ گر گیا ایک چیل کی اس پر نظر پڑی اور وہ اسے گوشت سمجھ کر اٹھا کر لے گئی لوگوں نے مجھے اس کے لیے چوری کی تحمد لگائی اور مجھے سزائیں دینی شروع کی یہاں تک کہ میری شرمگاہ کی بھی تلاشی لی خیر وہ ابھی میرے چاروں طرف جمع ہی تھے اور میں اپنی مصیبت میں مبتلا تھی کہ چیل آئی اور ہمارے سروں کے ملکل اوپر اڑنے لگی پھر اس نے وہی ہار نیچے گرا دیا لوگوں نے اسے اٹھا لیا تو میں نے ان سے کہا اس کے لیے تم لوگ مجھے تہام لگا رہے تھے حالانکہ میں بے گناہ تھی صحیح بخاری حدیث نمر 3835 اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہو تو اللہ کے سوا اور کسی کی قسم نہ کھائے اور عیش اپنے باپ دادا کی قسم کھایا کرتے تھے اس لیے آپ نے انہیں فرمایا کہ اپنے باپ دادا کے نام کی قسم نہ کھایا کرو صحیح بخاری حدیث نمر 3836 یہیہ بن سلمان نے بیان کیا کہا مجھ سے عبداللہ بن وحب نے بیان کیا کہ مجھے عمرو بن حارس نے خبر دی ان سے عبدالرحمان بن قاسب نے بیان کیا کہ قاسب بن محمد ان کے والد جنازے کے آگے آگے چلا کرتے تھے اور جنازے کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے حضرت عائش رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ بیان کرتے تھے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ جنازے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اسے دیکھ کر کہتے تھے کہ اے مرنے والے جس طرح اپنی زندگی میں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا اب ویسا ہی کسی پرندے کے بھیس میں ہے صحیح بخاری حدیث نمر 3837 عبد الرحمن نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے صفیان نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا ان سے عمرو بن میمون نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب تک دھوب سبیر پہاڑی پر نہ جاتی قریش حجم مزدلفہ سے نہیں نکلا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی اور سورج نکلنے سے پہلے آپ نے وہاں سے پوچھ کیا صحیح بخاری حدیث نمر 3838 اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو اسامہ سے پوچھا کیا تم لوگوں سے یہجب بن محلب نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ ان سے حسین نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے قرآن مجید کی آیت میں وَكَاسَنْ دِحَاقَا کے متعلق فرمایا کہ معنی ہے بھرا ہوا پیالا جس کا مسلسل دور چلے صحیح بخاری حدیث نمر 3849 اکرمہ نے بیان کیا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے یہ سنا وہ کہتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ لفظ استعمال کرتے تھے اسپنا کاسندِ حاقا یعنی ہم کو بھرپور جامع شراب پلاتے رہو صحیح بخاری حدیث نمر 3840 صفیان نے بیان کیا ان سے عبدالملک نے ان سے ابو سلمہ نے ان سے حضرت ابو حرر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سچی بات جو کوئی شاعر کہہ سکتا تھا وہ لبیت شاعر نے کہی ہاں اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے اور امیہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کا ایک شاعر مسلمان ہونے کے قریب تھا صحیح بخاری حدیث نمر 3841 اسماعیل نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے بھائی نے بیان کیا ان سے سلمان نے ان سے یحیی بن سعید نے ان سے عبدالرحمن بن قاسم نے ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو روزانہ انہیں کچھ کمائی دیا کرتا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسے اپنی ضروریات میں استعمال کیا کرتے تھے ایک دن وہ غلام کوئی چیز لیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس میں سے کھا لیا پھر غلام نے کہا آپ کو معلوم ہے یہ کیسی کمائی سے ہے آپ نے دریافت فرمایا کیسی سے ہے اس نے کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی حالانکہ مجھے کہانت نہیں آتی تھی میں نے اسے صرف دھوکہ دیا تھا لیکن اتفاق سے وہ مجھے مل گیا اور اس نے اس کی عجرت میں مجھ کو یہ چیز دی تھی آپ کھا بھی چکے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ سنتے ہی اپنا ہاتھ مو میں ڈالا اور پیٹ کی تمام چیزیں قائے کر کے نکال دیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3842 نافے نے خبر دی اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ زمانہ جاہلیت کی لوگ حبل الحبلہ تک قیمت کی ادائیگی کے وعدے پر اونٹ کا گوشت ادھار بیچا کرتے تھے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حبل الحبلہ کا متطب یہ ہے کہ کوئی حاملہ اونٹنی اپنا بچہ جننے پھر وہ نوزائدہ بچہ بڑھ کر حاملہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی خرید و فروخت ممنوع قرار دے دی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 3843 مہدی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ غیلان بن جریر نے بیان کیا کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے وہ ہم سے انسار کے مطالق بیان فرمایا کرتے تھے اور مجھ سے فرماتے کہ تمہاری قوم نے فلا موقع پر یہ کارنامہ انجام دیا فلا موقع پر یہ کارنامہ انجام دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 3844 قطن ابو الحیثم نے کہا ہم سے ابو یزید مدنی نے ان سے مکرمانے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جاہلیت میں سب سے پہلا قسامہ ہمارے ہی قبیل بنی حاشم میں ہوا تھا بنو حاشم کے ایک شخص عمرو بن القمہ کو قریش کے کسی دوسرے خاندان کے ایک شخص خداش بن عبداللہ عامری نے نوکر پر رکھا اب یہ حاشمی نوکر اپنے صاحب کے ساتھ اس کے اونٹ لے کر شام کی طرف چلا وہاں کہیں اس نوکر کے پاس سے ایک دوسرا حاشمی شخص گزرا اس کی بوری کا بندھن ٹوٹ گیا تھا اس نے اپنے نوکر بھائی سے التجا کی میری مدد کر اونٹ باننے کی مجھے ایک رسی دے دے میں اس سے اپنا تھیلہ باندھوں اگر رسی نہ ہوگی تو وہ بھاگ جائے گا اس نے ایک رسی اسے دے دی اور اس نے اپنی بوری کا موں اس سے باندھ لیا اور چلا گیا پھر جب ان نوکر اور صاحب نے ایک منزل پر پڑاؤ کیا تو تمام اونٹ باندھے گئے لیکن ایک اونٹ کھلا رہا جس صاحب نے حاشمی کو نوکری پر اپنے ساتھ رکھا تھا اس نے پوچھا سب اونٹ تو باندھے یہ اونٹ کیوں نہیں باندھا گیا کیا بات ہے نوکر نے کہا اس کی رسی موجود نہیں ہے صاحب نے پوچھا کہاں ہے اس کی رسی اور غصے میں آ کر ایک لکڑی اس پر پھینک ماری اس کی موت آن پہنچی اس کے مرنے سے پہلے وہاں سے ایک یمنی شخص گزر رہا تھا حاشمی نوکر نے پوچھا کیا حج کے لیے ہر سال تم مکہ جاتے ہو اس نے کہا ابھی تو ارادہ نہیں ہے لیکن میں کبھی جاتا رہتا ہوں اس نوکر نے کہا جب بھی تم مکہ پہنچو کیا میرا ایک پیغام پہنچا دوگے اس نے کہا ہاں پہنچا دوں گا اس نوکر نے کہا کہ جب بھی تم حج کے لیے جاؤ تو پکارنا اے قریش کے لوگو جب وہ تمہارے پاس زمہ ہو جائیں تو پکارنا اے بنی حاشم جب وہ تمہارے پاس آ جائیں تو ان سے ابو طالب کا پوچھنا اور انہیں بتلانا کہ فلان شخص نے مجھے ایک رسی کے لیے قتل کر دیا اس وسیعت کے بعد وہ نوکر مر گیا پھر جب اس کا صاحب مکہ آیا تو ابو طالب کے یہاں بھی گیا جناب ابو طالب نے دریافت کیا ہمارے قبیلے کے جس شخص کو تم اپنے ساتھ نوکری کے لیے لے گئے تھے اس کا کیا ہوا اس نے کہا کہ وہ بیمار ہو گیا تھا میں نے خدمت کرنے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی لیکن وہ مر گیا تو میں نے اسے دفن کر دیا ابو طالب نے کہا کہ اس کے لیے تمہارے طرف سے یہی ہونا چاہیے تھا ایک مدت کے بعد وہی یمنی شخص جسے ہاشمی نوکر نے پیغام پہنچانے کی وزیعت کی تھی موسمِ حج میں آیا اور آواز دی اے قریش کے لوگو لوگوں نے بتایا کہ یہاں قریش ہیں اس نے آواز دی اے بنی حاشم لوگوں نے بتایا کہ بنی حاشم یہ ہے اس نے پوچھا ابو طالب کہاں ہیں لوگوں نے بتایا تو اس نے کہا کہ فلا شخص نے مجھے ایک پیغام پہنچانے کے لیے کہا تھا کہ فلا شخص نے اسے ایک رسی کی وجہ سے قتل کر دیا ہے اب جناب ابو طالب اس صحب کی یہاں آئے اور کہا کہ ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز پسند کر لو اگر تم چاہو تو سو اوٹ دی ات میں دے دو کیونکہ تم نے ہمارے قبیلے کے آدمی کو قتل کیا ہے اور اگر چاہو تو تمہاری قوم کے پچاس آدمی اس کے قسم کھالیں کہ تم نے اسے قتل نہیں کیا اگر تم اس پر تیار نہیں تو ہم تمہیں اس کے بدلے میں قتل کر دیں گے وہ شخص اپنی قوم کے پاس آیا تو وہ اس کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم قسم کھالیں گے پھر بنو حاشم کی ایک عورت ابو طالب کے پاس آئی جو اسی قبیلے کے ایک شخص سے بیاہی ہوئی تھی اور اپنے اس شوہر سے اس کا بچہ بھی تھا اس نے کہا اے ابو طالب آپ مہربانی کریں اور میرے اس لڑکے کو ان پچاس آدمیوں میں معاف کر دیں اور جہاں قسمیں لی جاتی ہیں یعنی رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان اس سے وہاں قسم نہ لیں حضرت ابو طالب نے اسے معاف کر دیا اس کے بعد ان میں کا ایک اور شخص آیا اور کہا اے ابو طالب آپ نے سو اٹوں کی جگہ پچاس آدمیوں سے قسم طلب کی ہے اس طرح ہر شخص پر دو اونٹ پڑتے ہیں یہ اونٹ میری طرف سے آپ قبول کر لیں اور مجھے اس مقام پر قسم کے لیے مجبور نہ کریں جہاں قسم لی جاتی ہے حضرت ابو طالب نے اسے بھی منظور کر لیا اس کے بعد بقیار تالیس جو آدمی آئے اور انہوں نے قسم کھا لی ابن عباس رضی اللہ وہ انہوں نے کہا اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ابھی اس واقعے کو پورا سال بھی نہیں گزرا تھا کہ ان اٹالیس آدمیوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں رہا جو آنکھ ہلاتا صحیح بخاری حدیث عمرتین 1845 عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بعض کے لڑائی اللہ تعالیٰ نے مسلحت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے برپا کرا دی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں انسار کی جماعت میں پھوٹ پڑی ہوئی تھی ان کے سردار مارے جا چکے تھے یا زخمی ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی کو اس لیے پہلے برپا کیا تھا کہ انسار اسلام میں داخل ہو جائیں صحیح بخاری حدیث عمرتین 1846 عمرو نے خبر دی انہیں بکیر بن عشج نے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مولا قریب نے ان سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا صفہ اور مروہ کے ترمیان نالے کے اندر زور سے دوڑنا سنت نہیں ہے یہاں جاہلیت کے دور میں لوگ تیزی کے ساتھ دوڑا کرتے تھے کہ ہم تو اس پتھریلی جگہ سے دوڑ ہی کر پار ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمبر تین 1847 صفیان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو مطرف نے خبر دی کہا میں نے ابو سفر سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا اے لوگو میری باتیں سنو کہ میں تم سے بیان کرتا ہوں اور جو کچھ تم نے سمجھا ہے وہ مجھے سناؤ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ یہاں سے اٹھ کر بغیر سمجھے چلے جاؤ اور پھر کہنے لگو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یوں کہا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یوں کہا جو شخص بھی بیت اللہ کا تواف کرے تو وہ حتیم کے پیچھے سے تواف کرے اور حجر کو حتیم نہ کہا کرو یہ جاہلیت کا نام ہے اس وقت لوگوں میں جب کوئی کسی بات کی قسم کھاتا تو اپنا کوڑا جوتا یا کمان وہاں پھینک دیتا صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار آٹھ سو اٹھالیس حشیم نے بیان کیا ان سے حسین نے ان سے عمرو بن مائمون نے بیان کیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بندریہ دیکھی اس کے چاروں طرف بہت سے بندر جمع ہو گئے تھے اس بندریہ نے زنا کر آیا تھا اس لیے سبوں نے مل کر اسے رجم کیا اور ان کے ساتھ میں بھی پتھر مارنے میں شریک ہوا صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار آٹھ سو اٹھ سو اٹھالیس صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار آٹھ سو اٹھالنچاس صوفیان نے بیان کیا ان سے عبیداللہ نے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے کہا کہ جاہلیت کی عادتوں میں سے یہ عادتیں ہیں اور صوفیان نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تیسری بات ستاروں کو بارش کے علت سمجھنا ہے صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار آٹھ سو پچاس نظر نے بیان کیا کہا ان سے حشام نے ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس سال کی عمر ہوئی تو آپ پر وحی نازل ہوئی اس کے بعد ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال مکہ مکرمہ میں رہے پھر آپ کو حجرت کا حکم ہوا اور آپ مدینہ منورہ حجرت کر کے چلے گئے وہاں دس سال رہے پھر آپ نے وفات فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم اس حساب سے کل عمر شریف آپ کی تری سٹھ سال ہوتی ہے اور یہی صحیح ہے صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار آٹھ سو ایک آون صوفیان بن آئینہ نے بیان کیا کہا ہم سے بیان بن بشر اور اسماعیل بن ابو خالد نے بیان کیا کہا کہ ہم نے قائص بن ابو حازم سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے خباب بن عرد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ قعبے کے سائط علیہ چادر مبارک پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے ہم لوگ مشرقین سے انتہائی تکالیف اٹھا رہے تھے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیوں نہیں فرماتے اس پر آپ سیدھے بیٹھ گئے چہرہ مبارک غصے میں سرخ ہو گیا اور فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں کہ لوہے کے کنگوں کو ان کے گوشت اور پٹھوں سے گزار کر ان کی ہڈیوں تک پہنچا دیا گیا اور یہ معاملہ بھی انہیں ان کے دین سے نہ پھیر سکا کسی کے سر پر آرہ رکھ کر اس کے دو ٹکلے کر دیے گئے اور یہ بھی انہیں ان کے دین سے نہ پھیر سکا اس دین اسلام کو تو اللہ تعالیٰ خود ہی ایک دن تمام وہ کمال تک پہنچائے گا کہ ایک سوار سنا سے حضر موت تک تنہا جائے گا اور راستے میں اسے اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہ ہوگا بیان نے اپنے نوایت میں یہ زیادہ کیا کہ سوائے بھیڑیے کے کہ اس سے اپنی بکریوں کے معاملے میں اسے ڈر ہوگا صحیح بخاری حدیث عمرتین ہزار آٹھ سو باون شعائب نے بیان کیا ان سے ابو عساق نے ان سے عصود نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سور نجم پڑھی اور سجدہ کیا اس وقت آپ کے ساتھ تمام لوگوں نے سجدہ کیا صرف ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اپنے ہاتھ میں اس نے کنکریاں اٹھا کر اس پر اپنا سر رکھ دیا اور کہنے لگا کہ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے میں نے پھر اسے دیکھا کہ کفر کی حالت میں وہ قتل کیا گیا صحیح بخاری حدیث عمرتین ہزار آٹھ سو تری پن غندر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ان سے ابو حساق نے ان سے عمرو بن میمون نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں تھے پوریش کے کچھ لوگ وہیں اردگرد موجود تھے اتنے میں اقباب نبی معیت اونٹ کی اوجلی بچہ دان لائیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور گندگی کو پیٹھ مبارک سے ہٹایا اور جس نے ایسا کیا تھا اسے بد دعا دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے حق میں بد دعا کی کہ اے اللہ خوریش کی استماد کو پکڑ لے ابو جہل بن حشام عطبہ بن ربیعہ شعبہ بن ربیعہ اور عمیہ بن خلف یا عمیہ کے بجائے اپنے بد دعا عبی بن خلف کے حق میں فرمائی شبہ راوی حدیث شعبہ کو تھا عبداللہ بن وسود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں نے دیکھا کہ بدر کی رڑائی میں یہ سب لوگ قتل کر دئیے گئے اور ایک کونے میں انہیں ڈال دیا گیا تھا سوا عمیہ یا عبی کے کہ اس کا ہر ایک جوڑ الگ ہو گیا تھا اسے کونے میں نہیں ڈالا جا سکا صحیح بخاری حدیث نمبر 3854 جریر نے بیان کیا ان سے منظور نے کہا مجھ سے سعید بن جبیر نے بیان کیا یا منصور نے اس طرح بیان کیا کہ مجھ سے حکم نے بیان کیا ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ مجھ سے عبدالرحمن بن عبضہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان دونوں آیتوں کے مطالق پوچھو کہ ان میں مطابقت کس طرح پیدا کی جائے ایک آیت وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ اور دوسری آیت وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَمْ مُتَعَمِّدًا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ جب سورة الفرقان کی آیت نازل ہوئی تو مشرقین مکہ نے کہا ہم نے تو ان جانوں کا بھی خون کیا ہے جن کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا ہم اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی عبادت بھی کرتے رہے ہیں اور بدکاریوں کا بھی ہم نے ارتکاد کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اللہ من تابہ و امن وہ لوگ اس حکم سے الگ ہیں جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں تو یہ آیت ان کے حق میں نہیں ہے لیکن سورہ نساء کی آیت اس شخص کے باب میں ہے جو اسلام اور شرائع اسلام کے احکام کی جان کر بھی کسی کو قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں کے اس ارشاد کا ذکر مجاہد سے کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اس حکم سے الگ ہیں جو توبہ کر لیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3855 یحییٰ بن ابی کسیر نے بیان کیا ان سے محمد بن ابراہیم تیمی نے بیان کیا کہ مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہوں سے پوچھا مجھے مشرقین کے سب سے سخت ظلم کے متعلق بتاؤ جو مشرقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیت آیا اور ظالم اپنا کپڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں فسا کر زور سے آپ کا گلہ گھونٹنے لگا اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں آ گئے اور انہوں نے اس بدبخت کا کندھا پکڑ کر آن حضرت کے پاس سے ہٹا دیا اور کہا کیا تم لوگ ایک شخص کو صرف اس لیے مار ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے العیش بن ولید کے ساتھ اس روایت کی مطابعت ابن اسحاق نے کی اور بیان کیا کہ مجھ سے یحیٰ بن عروہ نے بیان کیا اور ان سے عروہ نے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور عبدہ نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا گیا اور محمد بن عمرو نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے اس میں یوں ہے کہ مجھ سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار آٹھ سو چھپن عبداللہ بن حماد عاملی نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے یہیہ بن معین نے بیان کیا کہا ہم سے اسماعیل بن مجاہد نے بیان کیا ان سے بیان نے ان سے وورا نے اور ان سے حمام بن حارس نے بیان کیا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں بھی دیکھا ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانچ غلام دو عورتوں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی مسلمان نہیں تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو ستاون ابو عسامہ نے خبر دی انہوں نے کہا ہم سے حاشم بن حاشم نے بیان کیا کہا کہ میں نے سعید بن مصحب سے سنا کہا کہ میں نے ابو اسحاق صحیح بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ جس دن میں اسلام لائیا ہوں دوسرے لوگ بھی اسی دن اسلام لائے اور اسلام میں داخل ہونے والے تیسرے آدمی کی حیثیت سے مجھ پر سات دن گزرے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو اٹھاون مسغر نے بیان کیا ان سے معان بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مسروق سے پوچھا کہ جس رات میں جنوں نے قرآن مجید سنا تھا اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دی تھی مسروق نے کہا کہ مجھ سے تمہارے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کی خبر ایک ببول کے درخت نے دی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو انسٹھ عمرو بن یحییٰ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے میرے دادا نے خبر دی اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوع اور قضاء حاجت کے لیے پاننگ کا ایک برطن لیے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون صاحب ہیں بتایا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تنجے کے لیے چند پتھر تلاش کرلا اور ہاں ہڈی اور لیگ نالانا پھر میں پتھر لے کر حاضر ہوا میں انہیں اپنے کپڑے میں رکھے ہوئے تھا اور لاکر آپ کے قریب اسے رکھ دیا اور وہاں سے واپس چلا آیا آپ جب قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو میں پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی ہڈی اور گوبر میں کیا بات ہے آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ جنوں کی خوراک ہیں میرے پاس نصیبہ ان کے جنوں کا ایک وفد آیا تھا اور کیا ہی اچھے وہ جن تھے تو انہوں نے مجھ سے توشہ مانگا میں نے ان کے لیے اللہ سے یہ دعا کی کہ جب بھی ہڈی یا گوبر پر ان کی نظر پڑے تو ان کے لیے اس چیز سے کھانا ملے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو ساٹھ عمرو بن عباس نے بیان کیا کہا ہم سے عبد الرحمن بن مہدی نے کہا ہم سے مسنا نے ان سے ابو جمرہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبوزر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا مکہ جانے کے لیے سواری تیار کر اور اس شخص کے متعلق جو نبی ہونے کا مدعی ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے میرے لیے خبریں حاصل کر کے لا اس کی باتوں کو خود غور سے سننا اور پھر میرے پاس آنا ان کے بھائی وہاں سے چلے اور مکہ حاضر ہو کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں خود سنی پھر واپس ہو کر انہوں نے ابوزر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میں نے انہیں خود دیکھا ہے وہ اچھے اخلاق کا لوگوں کو حکم کرتے ہیں اور میں نے ان سے جو کلام سنا وہ شعر نہیں ہے اس پر ابوزر رضی اللہ عنہ نے کہا جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا مجھے اس پر پوری طرح تشفی نہیں ہوئی آخر انہوں نے خود توشہ باندھا پانی سے بھرا ہوا ایک پرانا مشکیزہ ساتھ لیا اور مکہ آئے مسجد الحرام میں حاضری دی اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا ابوزر رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے آپ کے متعلق پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا کچھ رات گزر گئی کہ وہ لیٹے ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اس حالت میں دیکھا اور سمجھ گئے کہ کوئی مسافر ہے علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ میرے گھر پر چل کر آرام کیجئے ابوزر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے لیکن کسی نے ایک دوسرے کے بارے میں بات نہیں کی جب صبح ہوئی تو ابوزر رضی اللہ عنہ نے اپنا مشکیزہ اور توشہ اٹھایا اور مسجد الحرام میں آ گئے یہ دن بھی یوں ہی گزر گیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے شام ہوئی تو سونے کی تیاری کرنے لگے علی رضی اللہ عنہ پھر وہاں سے گزرے اور سمجھ گئے کہ ابھی اپنے ٹھکانے جانے کا وقت اس شخص پر نہیں آیا وہ انہیں وہاں سے پھر اپنے ساتھ لے آئے اور آج بھی کسی نے ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کی تیسرا دن جب وہ ہوا اور علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ یہی کام کیا اور اپنے ساتھ لے گئے تو ان سے پوچھا کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہاں آنے کا باعث کیا ہے ابوزر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم مجھ سے پختا وعدہ کر لو کہ میری راہ نمائی کرو گے تو میں تم کو سب کچھ بتا دوں گا علی رضی اللہ عنہ نے وعدہ کر لیا تو انہوں نے انہیں اپنے خیالات کی خبر دی علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلا شبا وہ حق پر ہیں اور اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اچھا صبح کو تو میرے پیچھے پیچھے میرے ساتھ چلنا اگر میں راستے میں کوئی ایسی بات دیکھوں جس سے مجھے تمہارے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو میں کھڑا ہو جاؤں گا کسی دیوار کے قریب گویا مجھے پہشاب کرنا ہے اس وقت تو میرا انتظار نہ کرنا اور جب میں پھر چلنے لگوں تو میرے پیچھے آ جانا تاکہ کوئی سمجھ نہ سکے کہ یہ دونوں ساتھ ہیں اور اس طرح جس گھر میں میں داخل ہوں تم بھی داخل ہو جانا انہوں نے ایسا ہی کیا اور پیچھے پیچھے چلے تاکہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے آپ کی باتیں سنی اور وہیں اسلام لے آئے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اب اپنی قوم غفار میں واپس جاؤ اور انہیں میرا حال بتاؤ تاکہ جب ہمارے غلبے کا علم تم کو ہو جائے تو پھر ہمارے پاس آ جانا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں ان قریشیوں کے مجمع میں پکار کر کلمہ توحید کا اعلان کروں گا چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے واپس وہ مسجد حرام میں آئے اور بلند آواز سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ سنتے ہی سارا مجمع ٹوٹ پڑا اور اتنا مارا کے زمین پر لٹا دیا اتنے میں ابباس رضی اللہ عنہ آ گئے اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کے اوپر اپنے کو ڈال کر قریش سے کہا افسوس کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے اور شام جانے والے تمہارے تاجروں کا راستہ ادھر ہی سے پڑتا ہے اسی طرح سے ان سے ان کو بچایا پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ دوسرے دن مسجد الحرام میں آئے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا قوم بری طرح ان پر ٹوٹ پڑی اور مارنے لگے اس دن بھی ابباس رضی اللہ عنہ ان پر اوندھے پڑ گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 3861 صوفیان نے بیان کیا ان سے اسماعیل نے ان سے قیس نے بیان کیا کہ میں نے کوفہ کی مسجد میں سعید بن زائد بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ ایک وقت تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے مجھے اس وجہ سے باندھ رکھا تھا کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا لیکن تم لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے اگر عہد پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے تو اسے ایسا کرنا ہی چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3862 صوفیان ثوری نے خبر دی انہیں اسماعیل بن ابی خالد نے انہیں قیس بن ابی حازم نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہم لوگ ہمیشہ عزت سے رہے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1863 عبداللہ بن وحب نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عمر بن محمد نے بیان کیا کہا مجھ کو میرے دادا زائد بن عبداللہ بن عمرو نے خبر دی ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد قریش سے ڈرے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو عمرو آس بن وائل سہمی اندر آیا ایک دھاری دھار چادر اور ریشمی کرتہ پہنے ہوئے تھا وہ قبیلہ بنو سہم سے تھا جو زمانہ جاہلیت میں ہمارے حلیف تھے آس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کیا بات ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہاری قوم بنو سہم والے کہتے ہیں اگر میں مسلمان ہوا تو وہ مجھ کو مار ڈالیں گے آس نے کہا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب آس نے یہ کلمہ کہہ دیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں بھی اپنے کو آمان میں سمجھتا ہوں اس کے بعد آس باہر نکلا تو دیکھا کہ میدان لوگوں سے بھر گیا ہے آس نے پوچھا کدھر کا رخ ہے لوگوں نے کہا ہم ابن خطاب کی خبر لینے جاتے ہیں جو بے دین ہو گیا ہے آس نے کہا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ سنتے ہی لوگ لوٹ گئے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1864 صوفیان بن آئینہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے عمر بن دینار سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو لوگ ان کے گھر کے قریب جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ عمر بے دین ہو گیا ہے میں ان دنوں بچہ تھا اور اس وقت اپنے گھر کی چھت پر چڑھا ہوا تھا اچانک ایک شخص آیا جو ریشم کی قبعہ پہنے ہوئے تھا اس شخص نے لوگوں سے کہا ٹھیک ہے عمر بے دین ہو گیا لیکن یہ مجمع کیسا ہے دیکھو میں عمر کو پناہ دے چکا ہوں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ اس کی یہ بات سنتے ہی لوگ الگ الگ ہو گئے میں نے پوچھا یہ کون صاحب تھے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آس بن وائل رضی اللہ عنہ ہیں صحیح بخاری حدیث سمرتین 1865 یحیی بن سلمان نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عمر بن محمد بن زید نے بیان کیا ان سے سالم نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب بھی حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے کسی چیز کے متعلق کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح ہے تو وہ اسی طرح ہوئی جیسا وہ اس کے متعلق اپنا خیال ظاہر کرتے تھے ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک خوبصورت شخص وہاں سے گزرا انہوں نے کہا یا تو میرا گمان غلط ہے یا یہ شخص اپنے جاہلیت کے دین پر اب بھی قائم ہے اور یا یہ زمانہ جاہلیت میں اپنی قوم کا کاہن رہا ہے اس شخص کو میرے پاس بلاؤ وہ شخص بلائیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے اس کے سامنے بھی یہی بات دہرائی اس پر اس نے کہا میں نے تو آج کے دن کا سا معاملہ کبھی نہیں دیکھا جو کسی مسلمان کو پیش آیا ہو عمر رضی اللہ انہوں نے کہا لیکن میں تمہارے لیے ضروری قرار دیتا ہوں کہ تم مجھے اس سلسلے میں بتاؤ اس نے اقرار کیا کہ زمانہ جاہلیت میں میں اپنی قوم کا کاہن تھا حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے کہا غیب کی جو خبریں جو تمہاری جنیاں تمہارے پاس لاتی تھیں اس کی سب سے حیرت انگیز کوئی بات سناو شخص مذکور نے کہا کہ ایک دن میں بازار میں تھا کہ جنیاں میرے پاس آئی میں نے دیکھا کہ وہ گھبرائی ہوئی ہے پھر اس نے کہا جنوں کے متعلق تمہیں معلوم نہیں جب سے انہیں آسمانی خبروں سے ٹوک دیا گیا ہے وہ کسی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں مایوس ہو رہے ہیں اور اونٹنیوں کے پالان کی کملیوں سے مل گئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ تم نے سچ کہا ایک مرتبہ میں بھی ان دنوں بتوں کے قریب سویا ہوا تھا ایک شخص ایک بچھڑا لائا اور بت پر اسے زباہ کر دیا اس کے اندر سے اس قدر زور کی آواز نکلی کہ میں نے ایسی شدید چیخ کبھی نہیں سنی تھی اس نے کہا اے دشمن ایک بات بتلاتا ہوں جس سے مراد مل جائے ایک فصیح خوش بیان شخص یوں کہتا ہے لا الہ الا اللہ یہ سنتے ہی تمام لوگ جو وہاں موجود تھے چونک پڑے چل دیئے میں نے کہا میں تو نہیں جانے کا دیکھوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر یہی آواز آئی ارے دشمن تجھ کو ایک بات بتلاتا ہوں جس سے مراد برائے ایک فصیح شخص یوں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اس وقت میں کھڑا ہوا اور ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ لوگ کہنے لگے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چھے آسٹھ یہیہ نے بیان کیا کہا ہم سے اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے قیس نے کہا کہ میں نے سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا ایک وقت تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو مجھے اور اپنی بہن کو اس لیے باندھ رکھا تھا کہ ہم اسلام کیوں لائے اور آج تم نے جو کچھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ برطاؤ کیا ہے اگر اس پر عہد پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو سڑ سٹھ بشر بن مفاضل نے بیان کیا ان سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کفار مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نشانی کا مطالبہ کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیئے یہاں تک کہ انہوں نے ہرا پہاڑ کو ان دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو علسٹھ عبدان نے بیان کیا ان سے ابو حمزہ محمد بن میمون نے ان سے عامش نے ان سے ابراہیم نخی نے ان سے ابو معمر نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جس وقت چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا کے میدان میں موجود تھے آپ نے فرمایا تھا کہ لوگو گواہ رہنا اور چاند کے ٹکڑا دوسرے سے الگ ہو کر پہاڑ کی طرف چلا گیا تھا اور ابو زہا نے بیان کیا ان سے مسروق نے ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ شق قمر کا موجزہ مکہ میں پیش آیا تھا ابراہیم نخی کے ساتھ اس کے مطابق محمد بن مسلم نے کی ہے ان سے ابو نجیح نے بیان کیا ان سے مجاہد نے ان سے ابو معمر نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری حدیث نمبر 3879 عثمان بن صالح نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے بکر بن موزر نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا ان سے عراق بن مالک نے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلا شک کو شبا چاند پھٹ گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 3870 عمر بن حفس نے بیان کیا کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا کہا ہم سے عامش نے بیان کیا کہا ہم سے ابراہیم نخی نے بیان کیا ان سے ابو معمر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ چاند پھٹ گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 3871 حشام بن یوسف نے بیان کیا انہیں معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے کہا کہ ہم سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا انہیں عبداللہ بن عدی بن خیار نے خبر دی انہیں مسعور بن مخرمہ اور عبدالرحمن بن اسود بن عبدیقوس نے کہ ان دونوں نے عبداللہ بن عدی بن خیار سے کہا تم اپنے مامو امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کے بھائی ولید بن عقبہ بن نبی معید کے باب میں گفتگو کیوں نہیں کرتے ہوا یہ تھا کہ لوگوں نے اس پر بہت اعتراض کیا تھا جو حضرت عثمان نے ولید کے ساتھ کیا تھا عبداللہ نے بیان کیا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے نکلے تو میں ان کے راستے میں کھڑا ہو گیا اور ارز کیا کہ مجھے آپ سے ایک ضرورت ہے آپ کو ایک خیر خواہانہ مشورہ دینا ہے اس پر انہوں نے کہا بھلے آدمی تم سے تو میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں یہ سن کر میں وہاں سے واپس صلاح آیا نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں مسور بن مخرمہ اور ابن عبدیغوس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عثمان رضی اللہ عنہ سے جو کچھ میں نے کہا تھا اور انہوں نے اس کا جواب مجھے جو دیا تھا سب میں نے بیان کر دیا ان لوگوں نے کہا تم نے اپنا حق ادا کر دیا ابھی میں اس مجلس میں بیٹھا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا آدمی میرے پاس بلانے کے لیے آیا ان لوگوں نے مجھ سے کہا تمہیں اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا ہے آخر میں وہاں سے چلا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے دریافت کیا تم ابھی جس خیر خواہی کا ذکر کر رہے تھے وہ کیا تھی انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے کہا اللہ کا واہ ہے پھر میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا اور ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی آپ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا تھا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے دو ہجرتیں کی ایک حفشہ کو اور دوسری مدینہ کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھا ہے بات یہ ہے کہ ولید بن اقبا کے بارے میں لوگوں میں اب بہت چرچہ ہونے لگا ہے اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس پر شراب نوشی کی حد قائم کریں عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے بھتیجے یا میرے بھانجے کیا تم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے میں نے عرض کی کہ نہیں لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی باتیں اس طرح میں نے حاصل کی تھی جو ایک کماری لڑکی کو بھی اپنے پردے میں معلوم ہو چکی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہ سن کر پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اللہ کو گواہ کر کے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبوس کیا اور آپ پر اپنی کتاب نازل کی تھی اور یہ بھی واقعہ ہے کہ میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر ابتدا ہی میں لبے کہا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے تھے میں اس پر ایمان لایا اور جیسا کہ تم نے کہا میں نے دو ہجرتیں کی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوا اور آپ سے بے عدی کی اللہ کی قسم کہ میں نے آپ کے نافرمانی نہیں کی اور نہ کبھی خیانت کی آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفاد دے دی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے اللہ کی قسم کے میں نے ان کی بھی کبھی نافرمانی نہیں کی اور نہ ان کی کسی معاملے میں کوئی خیانت کی ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے میں نے ان کی بھی کبھی نافرمانی نہیں کی اور نہ کبھی خیانت کی اس کے بعد میں خلیفہ ہوا کیا اب میرا تم لوگوں پر وہی حق نہیں ہے جو ان کا مجھ پر تھا عبداللہ نے عرض کیا یقیناً آپ کا حق ہے پھر انہوں نے کہا پھر ان باتوں کی کیا حقیقت ہے جو تم لوگوں کی طرف سے پہنچ رہی ہیں جہاں تک تم نے ولید بن اقبہ کے بارے میں ذکر کیا ہے تو ہم انشاءاللہ اس معاملے میں اس کے گرفت حق کے ساتھ کریں گے راوی نے بیان کیا کہ آخر گواہی گزرنے کے بعد ولید بن اقبہ کو چالیس کوڑے لگوائے گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کوڑے لگائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی نے اس کو کوڑے مارے تھے اس حدیث کو یونس اور ظاہری کے بھتیجے نے بھی ظاہری سے روایت کیا اس میں عثمان رضی اللہ عنہ کا قول اس طرح بیان کیا کیا تم لوگوں پر میرا وہی حق نہیں ہے جو ان لوگوں کا تم پر تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 3872 یحیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے بیان کیا کہا ہم سے ہمارے والد عروہ بن زبیر نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا اس کے اندر تصویریں تھیں انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ نے فرمایا جب ان میں کوئی نیک مرد صالح ہوتا اور اس کی وفات ہو جاتی تو اس کی قبر کو وہ لوگ مسجد بناتے اور پھر اس میں اس کی تصویریں رکھتے یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بدترین مخلوق ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 3873 صفیان بن آینہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے اسحاق بن سعید سعیدی نے بیان کیا ان سے ان کے والد سعید بن عمرو بن سعید بن آس نے ان سے ام خالد بن تخالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں جب حبشہ سے آئی تو بہت کم عمر تھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر انعیت فرمائی اور پھر آپ نے اس کے دھاریوں پر اپنا ہاتھ پھیر کر فرمایا سنا سنا حمیدی نے بیان کیا کہ سنا سنا حبشی زبان کا لفظ ہے یعنی اچھا اچھا صحیح بخاری حدیث نمبر 3874 ابو غیوانہ نے بیان کیا ان سے سلمان نے ان سے ابراہیم نے ان سے القمہ نے اور ان سے عبداللہ نے بیان کیا کہ ابتدائے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور ہم آپ کو سلام کرتے تو آپ نماز ہی میں جواب انعیت فرماتے تھے لیکن جب ہم نجاشی کے ملک حبشہ سے واپس مدینہ آئے اور ہم نے نماز پڑھتے میں آپ کو سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا نماز کے بعد ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہلے آپ کو سلام کرتے تھے تو آپ نماز ہی میں جواب انعیت فرمایا کرتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا ہاں نماز میں آدمی کو دوسرا شغل ہوتا ہے سلمان آمش نے بیان کیا کہ میں نے ابراہیم نخائی سے پوچھا ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں دل میں جواب دے دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار آٹھ سو پچھتر برید بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے ابو بردانے اور ان سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت مدینہ کی اطلاع ملی تو ہم یمن میں تھے پھر ہم کشتی پر سوار ہوئے لیکن اتفاق سے ہوا نے ہماری کشتی کا رخ نجاشی کے ملک عبش کی طرف کر دیا ہماری ملاقات وہاں جعفر بن عبی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوئی جو حجرت کر کے وہاں موجود تھے ہم انہی کے ساتھ وہاں ٹھہرے رہے پھر مدینہ کا رخ کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملاقات ہوئی جب آپ قیبر فتح کر چکے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے آئے کشتی والو دو حجرتیں کی ہیں صحیح بخاری حدیث نمر 3876 صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے ان سے عطا بن عبی رباہ نے اور ان سے حضرت جعبی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جس دن نجاشی حبشہ کے بادشاق کی وفات ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ایک مرد صالح اس دنیا سے چلا گیا اٹھو اور اپنے بھائی اسحامہ کے نماز جنازہ پڑھ لو صحیح بخاری حدیث نمر 3877 عبدالعالی بن حماد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے زید بن زری نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سعید بن عبی عروبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے قطادہ نے بیان کیا ان سے عطا بن عبی رباہ نے بیان کیا اور ان سے جعبی بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے جنازہ کی نماز پڑھی تھی اور ہم صف باندھ کر آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے میں دوسری یا تیسری صف میں تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 3878 یزید بن حارون نے بیان کیا ان سے سلیم بن حیان نے کہا ہم سے سعید بن مینان نے بیان کیا ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحمن اجاشی کے نماز جنازہ پڑھی اور چار مرتبہ اپنے نماز میں تکبیر کہی یزید بن حارون کے ساتھ اس حدیث کو عبدالصمد بن عبدالوارس نے بھی سلیم بن حیان سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3889 یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے ہمارے والد ابراہیم بن سعید نے بیان کیا ان سے صالح بن کیسان نے ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ بن عبدالرحمن اور سعید بن مصیب نے بیان کیا اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشا کے بادشاہ نجاشی کی موت کی خبر اسی دن دے دی تھی جس دن ان کا انتقال ہوا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 3880 سعید بن مصیب نے بیان کیا اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے لیے عیدگاہ میں صحابہ رضی اللہ عنہ کو صف پستہ کھڑا کیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی آپ نے چار مرتبہ تکبیر کہی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 3881 عبدالعزیز بن عبداللہ عویسی نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ سے ابراہیم بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے سلمہ بن عبدالرحمن نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگِ ہنین کا قصہ کیا تو فرمایا انشاءاللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگِ ہنین کا قصد کیا تو فرمایا انشاءاللہ کل ہمارا قیام خیف بنی کنانا میں ہوگا جہاں مشرقین نے کافر ہی رہنے کے لیے اہد و پیمان کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 3882 یحیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے صفیان سوری نے کہا ہم سے عبد الملک بن عمیر نے ان سے عبداللہ بن حارس نے بیان کیا ان سے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ اپنے جچا ابو طالب کے کیا کام آئے کہ وہ آپ کی حمایت کیا کرتے تھے اور آپ کے لیے غصہ ہوتے تھے آپ نے فرمایا اسی وجہ سے وہ صرف ٹخنوں تک جہنم میں ہیں اگر میں ان کے سفارش نہ کرتا تو وہ دوزخ کے تہہ میں بلکل نیچے ہوتے عبدالرزاق نے بیان کیا انہیں معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں سعید بن مصیب نے اور انہیں ان کے والد مصیب بن حضن صحابی رضی اللہ عنہ نے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اس وقت وہاں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا کلمہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہہ دو اللہ کی بارگاہ میں آپ کی بخشش کے لیے ایک یہی دلیل میرے ہاتھ آ جائے گی اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن نبی عمیہ نے کہا اے ابو طالب کیا عبد المطلب کے دین سے تم پھر جاؤ گے یہ دونوں انہی پر زور دیتے رہے اور آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے اس وقت تک دعا مغفرت کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے گا سنانچہ سورہ برات میں یہ آیت نازل ہوئی نبی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مشرقین کے لیے دعا مغفرت کریں خواہ وہ ان کے ناتے والے ہی کیوں نہ ہوں جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ دوزخی ہیں اور سورہ قصص میں یہ آیت نازل ہوئی بے شک جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے صحیح بخاری حدیث نمر 3884 لیس بن سعاد نے بیان کیا کہا ہم سے یزید بن عبداللہ ابن الحاد نے ان سے عبداللہ بن خباب نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ کی مجلس میں آپ کے چچا کا ذکر ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا شاید قیامت کے دن انہیں میری شفاعت کام آ جائے اور انہیں صرف ٹخنوں تک جہنم میں رکھا جائے جس سے ان کا دماغ کھولے گا ہم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابو حازم اور دراوردی نے بیان کیا یزید سے اسی مذکورہ حدیث کی طرح البتہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ابو طالب کے دماغ کا بھیجہ اس سے کھولے گا روایت میں ابو طابق کا ذکر ہے یہی وجہ مناسبت باب ہے صحیح بخاری حدیث نمر 3885 لیس نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے کہ مجھ سے کہا ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا تھا کہ جب قریش نے میں راج کے واقعے کے زلسلے میں مجھ کو جھٹلایا تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالی نے میرے لیے بیت المقدس کو روشن کر دیا اور میں نے اسے دیکھ کر قریش سے اس کے پتے اور نشان بیان کرنا شروع کر دیئے صحیح بخاری حدیث نمر 3886 حمام بن یہیہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے بیان کیا ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت مالک بن سعصہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شبہ میراج کا واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا بعض دفعہ قطادہ نے حتیم کے بجائے حجر بیان کیا کہ میرے پاس ایک صاحب جبریل علیہ السلام آئے اور میرا سینہ چاک کیا قطادہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت نصر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ یہاں سے یہاں تک میں نے جارود سے سنا جو میرے قریب ہی بیٹھے تھے پوچھا کہ حضرت نصر رضی اللہ عنہ کی اس لفظ سے کیا مراد تھی تو انہوں نے کہا کہ حلق سے ناف تک چاک کیا قطادہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت نصر سنا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر سے ناف تک چاک کیا پھر میرا دل نکالا اور ایک سونے کا تشت لائیا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا اس سے میرا دل دھویا گیا اور پہلے کی طرح رکھ دیا گیا اس کے بعد ایک جانور لائیا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا اور سفید جارود نے حضرت نصر رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابو حمزہ کیا وہ براغ تھا آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کا ہر قدم اس کے منتحہ نظر پر پڑتا تھا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر سوار کیا گیا اور جبریل مجھے لے کر چلے آسمائے دنیا پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ جبریل علیہ السلام پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے آپ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اس پر آواز آئی انہیں خوش آمدید کیا ہی مبارک آنے والے ہیں وہ اور دروازہ کھول دیا جب میں اندر گیا تو میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے جدہ امجد آدم علیہ السلام ہیں انہیں سلام کی یہ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی جبریل علیہ السلام اوپر چڑھے اور دوسرے آسمان پر آئے وہاں بھی دروازہ کھلوایا آواز آئی کون صاحب آئے ہیں بتایا کہ جبریل علیہ السلام پوچھا گیا آپ کے ساتھ اور کوئی صاحب بھی ہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا آپ کو انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا انہوں نے جواب دیا کہ ہاں پھر آواز آئی انہیں خوش آمدید کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ پھر دروازہ کھلا اور میں اندر آ گیا تو وہاں یحیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے یہ دونوں خالہ ذات بھائی ہیں جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ عیسیٰ اور یحیٰ علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے سلام کیا اور ان حضرات نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی یہاں سے جبریل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون صحابہ آئے ہیں جواب دیا جبریل سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون صحابہ آئے ہیں جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا جواب دیا کہ ہاں اس پر آواز آئی انہیں خوش آمدید کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ دروازہ کھلا اور جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں یوسف علیہ السلام موجود تھے جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ یوسف علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے اور چوتھے آسمان پر پہنچے دروازہ کھلوایا تو پوچھا گیا کون صاحب ہیں بتایا کہ جبریل پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا جواب دیا کہ ہاں کہا کہ انہیں خوش آمدید کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ اب دروازہ کھلا جب میں وہاں عدریس علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ عدریس علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید پاک بھائی اور نیک نبی پھر مجھے لے کر پانچویں آسمان پر آئے اور دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون صاحب ہیں جواب دیا کہ جبریل پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا جواب دیا کہ ہاں اب آواز آئی خوش آمدید کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ یہاں جب میں حارون علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ حارون علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید نیک نبی یہاں سے لے کر مجھے آگے بڑھے اور چھٹے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں بتایا کہ جبریل آپ کے ساتھ کوئی دوسرے صاحب بھی آئے ہیں جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا جواب دیا کہ ہاں پھر کہا انہیں خوش آمدید کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ میں جب وہاں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے کسی نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا میں اس پر رو رہا ہوں کہ یہ لڑکا میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا لیکن جنت میں اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہوں گے پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر ساتھ میں آسمان کی طرف گئے اور دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون صحابہ ہیں جواب دیا کہ جبریل پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون صحابہ ہیں جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لئے آپ کو بھیجا گیا تھا جواب دیا کہ ہاں کہا کہ انہیں خوش آمدید کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ میں جب اندر گیا تو ابراہیم علیہ السلام تشریف رکھتے تھے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے جدے امجد ہیں انہیں سلام کیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے پھر صدرت المنتحہ کو میرے سامنے کر دیا گیا میں نے دیکھا کہ اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کان کی طرح تھے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صدرت المنتحہ ہے وہاں میں نے چار نہریں دیکھی دو باطنی اور دو ظاہری میں نے پوچھا ہے جبریل علیہ السلام یہ کیا ہیں انہوں نے بتایا کہ جو دو باطنی نہریں ہیں وہ جنت سے تعلق رکھتی ہیں اور دو ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں پھر میرے سامنے بیت المامور کو لائیا گیا وہاں میرے سامنے ایک گلاس میں شراب ایک میں دودھ اور ایک میں شہد لائیا گیا میں نے دودھ کا گلاس لے لیا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہی فطرت ہے اور آپ اس پر قائم ہیں اور آپ کی امت بھی پھر مجھ پر روزانہ پچاس نمازیں فرض کی گئیں میں واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کس چیز کا آپ کو حکم ہوا میں نے کہا کہ روزانہ پچاس وقت کی نمازوں کا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیکن آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے اس سے پہلے میرا برطاؤ لوگوں سے بڑھ چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے اس لئے آپ اپنے رب کے حضور میں دوبارہ جائیے اور اپنی امت پر تخفیف کے لئے ارز کیجئے چنانچہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوا اور تخفیف کے لئے ارز کی تو دس وقت کی نمازیں کم کر دی گئیں پھر میں جب واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پھر وہی سوال کیا میں دوبارہ بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی دس وقت کی نمازیں کم ہوئیں پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے وہی مطالبہ کیا میں نے اس مرتبہ بھی بارگاہ رب تعالی میں حاضر ہو کر دس وقت کی نمازیں کم کرائیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے پھر گزرا اور اس مرتبہ بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو مجھے دس وقت کی نمازوں کا حکم ہوا میں واپس ہونے لگا تو آپ نے پھر وہی کہا اب بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو روزانہ صرف پانچ وقت کی نمازوں کا حکم باقی رہا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے دریافت فرمایا اب کیا حکم ہوا میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ روزانہ پانچ وقت کی نمازوں کا حکم ہوا ہے فرمایا کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی میرا برطاؤ آپ سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے اپنے رب کے دربار میں پھر حاضر ہو کر تخفیف کے لیے ارز کیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ سے میں بہت سوال کر چکا اور اب مجھے شرم آتی ہے اب میں بس اسی پر راضی ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو ندہ آئی میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا صحیح بخاری حدیث نمبر 3887 سوفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا ان سے اکرمانے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَمَا جَعَلْنَا الرَّوِيَةِ عَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ اور جو رویہ ہم نے آپ کو دکھایا اس سے مقصد صرف لوگوں کا امتحان تھا فرمایا کہ اس میں رویہ سے آنکھ سے دیکھنا ہی مراد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میراج کی رات میں دکھایا گیا تھا جس میں آپ کو بیت المقدس تک لے جایا گیا تھا اور قرآن مجید میں شجرت الملعونہ کا ذکر آیا ہے وہ تھوہر کا درخت ہے صحیح بخاری حدیث نمار تین ہزار آٹھ سو اٹھاسی عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے دوسری سند امام بخاری نے کہا اور ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا کہا ہم سے انبسہ بن خالد نے بیان کیا ہم سے یونس بن یزید نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عبد الرحمن بن عبداللہ بن قعب بن مالک نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن قعب نے جب وہ نابینہ ہو گئے تو وہ چلتے پھرتے وقت ان کو پکڑ کر لے چلتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے قعب بن مالک رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ وہ غزوہ طبوک میں شریک نہ ہونے کا طویل واقعہ بیان کرتے تھے ابن بکیر نے اپنی روایت میں بیان کیا کہ حضرت قعب نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قعب کی رات میں حاضر تھا جب ہم نے اسلام پر قائم رہنے کا پختہ اہد کیا تھا میرے نزدیک لیلت القبہ کی بیعت بدر کی لڑائی میں حاضری سے بھی زیادہ پسند ہے اگرچہ لوگوں میں بدر کا ترچہ اس سے زیادہ ہے صحیح بخاری حدیث نمار 3889 صفیان بن آئینہ نے بیان کیا کہا کہ عمرو بن دینار کہا کرتے تھے کہ میں نے حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میرے دو ماموں مجھے بھی بیعت اقبہ میں ساتھ لے گئے تھے ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ ابن آئینہ نے بیان کیا ان میں سے ایک حضرت برع بن معرور رضی اللہ عنہوں تھے صحیح بخاری حدیث نمار 3890 حشام بن یوسف نے خبر دی انہیں ابن جریج نے خبر دی ان سے عطا نے بیان کیا کہ حضرت جعب رضی اللہ عنہوں نے کہا میں میرے والد اور میرے دو ماموں تینوں بیعت اقبہ کرنے والوں میں شریک تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 3891 یعقوب بن ابراہیم نے خبر دی انہوں نے کہا ہم سے ہمارے بھتیجے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے ان کے چچا نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو عدریس آئیز اللہ بن عبداللہ نے خبر دی کہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہوں ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی اور اقبہ کی رات آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اہد کیا تھا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت آپ کے پاس صحابہ کی ایک جماعت تھی کیا وہ مجھ سے اس بات کا اہد کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤگے چوری نہ کروگے زنا نہ کروگے اپنی اولاد کو قتل نہ کروگے اپنی طرف سے گھڑ کر کسی پر تحمت نہ لگاؤگے اور اچھی باتوں میں میری نافرمانی نہ کروگے پس جو شخص اپنے اس اہد پر قائم رہے گا اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے اور جس شخص نے اس میں کمی کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا رہنے دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے چاہے تو اس پر سزا دے اور چاہے معاف کر دے حضرت عبادہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا چنانچہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان امور پر بیعت کی صحیح بخاری حدیث نمر 3892 قطیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے لیس بن سعید نے ان سے یزید بن ابی حبیب نے ان سے ابو الخیر مرشد بن عبداللہ نے ان سے عبدالرحمن صنع بحی نے اور ان سے عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا میں ان نقیبوں سے تھا جنہوں نے اقبا کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی آپ نے بیان کیا کہ ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا عہد کیا تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے چوری نہیں کریں گے زنا نہیں کریں گے کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کریں گے جس کا قتل اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے لوٹ مار نہیں کریں گے اور نہ اللہ کی نافرمانی کریں گے جنت کے بدلے میں اگر ہم اپنے اس عہد میں پورے اترے لیکن اگر ہم نے اس میں کچھ خلاف کیا تو اس کا فیصلہ اللہ پر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3893 فروہ بن عبل مغرا نے بیان کیا کہا ہم سے علی بن محصر نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح جب ہوا تو میری عمر چھ سال کی تھی پھر ہم مدینہ حجرت کر کے آئے اور بنی حارس بن خزرج کے یہاں قیام کیا یہاں آ کر مجھے بخار چڑھا اور اس کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے پھر مونڈوں تک خوب بال ہو گئے پھر ایک دن میری والدہ ام رومان رضی اللہ عنہ آئیں اس وقت میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی انہوں نے مجھے پکارا تو میں حاضر ہو گئی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ان کا کیا ارادہ ہے آخر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے دروازے کے پاس کھڑا کر دیا اور میرا سانس پھولا جا رہا تھا تھوڑی دیر میں جب مجھے کچھ سکون ہوا تو انہوں نے تھوڑا سا پانی لے کر میرے موں اور سر پر پھیرا پھر گھر کے اندر مجھے لے گئیں وہاں انسار کے چند عورتیں موجود تھیں جنہوں نے مجھے دیکھ کر دعا دی کہ خیر و برکت اور اچھا نصیب لے کر آئی ہو میری ماں نے مجھے انہی کے حوالے کر دیا اور انہوں نے میری آرائش کی اس کے بعد دن چڑھے اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے سلام کیا میری عمر اس وقت نو سال تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 3894 وحیب بن خالد نے بیان کیا ان سے حشام بن اروانے ان سے ان کے باپ اروانے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے دو مرتبہ خواب میں دکھلائی گئی ہو میں نے دیکھا کہ تم ایک ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی ہو اور کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہیں ان کا چہرہ کھولیے میں نے چہرہ کھول کر دیکھا تو تم تھیں میں نے سوچا کہ اگر یہ خواب اللہ کی جانب سے ہے تو وہ خود اس کو پورا فرمائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 3895 ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد اروان بن زبیر نے بیان کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کو ہجرت سے تین سال پہلے ہو گئی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی وفات کے تقریباً دو سال بعد حضرت عائش رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا اس وقت ان کی عمر چھ سال تھی جب رخصتی ہوئی تو وہ نو سال کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 3896 صوفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے عامش نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو وائل شفیق بن سلمہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم خباب بن عرط رضی اللہ عنہ کی آیادت کیلئے گئے تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تھی اللہ تعالی ہمیں اس کا عجر دے گا پھر ہمارے بہت سے ساتھی اس دنیا سے اٹھ گئے اور انہوں نے دنیا میں اپنے عامال کا پھل نہیں دیکھا انہی میں حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ اہد کی لڑائی میں شہید کیے گئے تھے اور صرف ایک دھاری دار چادر چھوڑی تھی کفن دیتے وقت جب ہم ان کی چادر سے ان کا سر ڈھانکتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان کا سر ڈھانک دیں اور پاؤں پر ازخر خاص ڈال دیں تاکہ چھپ جائے اور ہم میں ایسے بھی ہیں کہ اس دنیا میں بھی ان کے عامال کا میوہ پک گیا پس وہ اس کو چن رہے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3897 حمد بن زید نے بیان کیا ان سے یحیٰ بن سعید انساری نے ان سے محمد بن ابراہیم نے ان سے القمہ بن نبی وقاس نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ عامال نیت پر موقوف ہیں پس جس کا مقصد حجرت دنیا کمانا ہو وہ اپنے ایسی مقصد کو حاصل کر سکے گا یا مقصد حجرت سے کسی عورت سے شادی کرنا ہو تو وہ بھی اپنے اسی مقصد تک پہنچ سکے گا لیکن جن کا حجرت سے مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا مندی ہوگی تو اسی کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی صحیح بخاری حدیث نمبر 3898 یحیٰ بن حمزہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو عمر عوضائی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدہ بن عبیل عبابہ نے بیان کیا ان سے مجاہد بن جبرمکی نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ فتح مکہ کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت باقی نہیں رہی صحیح بخاری حدیث نمبر 3899 عطا بن عبیل عباہ نے بیان کیا کہ عبید بن عمر لیسی کے ساتھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور ہم نے ان سے فتح مکہ کے بعد حجرت کے مطالق پوچھا انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب مسلمان اپنے دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اہد پر کے آتا تھا اس خطرے کی وجہ سے کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائے لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا ہے اور آج سرزمین عرب میں انسان جہاں بھی چاہے اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے البتہ جہاد اور جہاد کی نیت کا ثواب باقی ہے صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار نو سو